کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی صورت آپ کی خلبت آپ کی جلوت آپ کی شان آپ کا مقام آپ کے دن آپ کی رات آپ کا بچپن آپ کی جوانی آپ کی وفات آپ کا حسن ان چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقوں کو اکڑھا کرلوں اپنے قریب بلالوں اپنے ساتھ بیٹھا لوں تو گفتبو کرنے میں انشاءاللہ اچھا لگے گا اور آپ کو بھی مزا ہے تو یہ جتنے جگہ فالی ہے سامنے کی اور یہ جو بیچ کی جگہ خالی ہے ہر آدمی اپنی اپنی قرصی لے کر کے میرے قریب آجیں اپنی اپنی قرصی مات چھوڑیے گا ورنہ الیکشن لڑنا پڑے گا پھر قرصی کے لیے آ جائیں بلکل قریب آئیں مل کر کے بیٹھیں ہر دیکھیں ہر دیکھیں ہر کتنا اچھا لگے گا بس کرسی مات چھوڑیے گا کرسی لے کر آئی ہزاروں سال نڈیس اپنے بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نڈیس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا یہ جو آج اتنی پیاری عوام ان میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں پورے بھی ہیں عورتے بھی ہیں اور نجانے کون کون ہے یہ یوں ہی دیار نہیں ہوئے بلکہ ان علامہ کی قربانی کا نتیجہ ہے ورنہ آج تو بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے بیٹی شاور کی نہیں سنتی ہے اور بیٹی ماں کی بات نہیں سنتی تو مولوی کو سننے کے لیے کہاں اتنی آسانی سے لوگ مل جاتے ہیں اگر ان علامہ نے قربانی نہ دیا ہوتا اور آپ کو تیار نہ کیا ہوتا ہمیں سنانے کے لیے کوئی نہیں ملتا اس لیے اپنے علامہ کی قدر کرو اپنے علامہ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کا سریقہ اپنے اندر پیدا کرو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی آپ کی سمر جائے ہمار آپ اس وقت یہاں جس ذات کی سیرت جس ذات کی بات جس ذات کا ذکر جس ذات کی فکر جس ذات کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کون ہے وہ کون ذات ہے ایک بار بول دیجئے نا اب ساری بات مولوی بولے یہ کچھ ضرور تو نہیں ہے کچھ آپ بھی بولو کھانا آپ بھی بات میں کھائیں گے ہم بھی بات میں کھائیں گے ہم کوئی سارے کھا کر کیا ہے کیا نام ہے اس کا زور سے بولیے اتنی زور سے بولو کہ مہاراست کے گیری راج تک یہ بات پہنچ جائے اور ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ذات مصطفیٰ پر کتے کی طرح بھوکنے والو تم چاہے جتنا بھی بھوک لو لیکن عشت مصطفیٰ میں جو لوگ مست ہیں اور ذات مصطفیٰ پر جن لوگوں کے اندر اپنی جان اپنے مال اپنی قربانی اپنی تجارت اپنی اولاد اپنی بیویاں قربان کرنے کا جذبہ کل تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا یہ جذبہ ان پتوں کے بھوکنے سے کم ہونے والا نہیں ہے ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ چاند پر جب جب کسی نے تھوکا ہے تو وہ تھوک الٹا کہایا ہمارے مصطفیٰ کی ذات تو چاند سے بھی عالی ہے تم چاہے جتنا بھی تھوکنا چاہو جتنا بھی بھوکنا چاہو تم جتنا بھوکوگے جتنا تم غلط خیال کروگے مصطفیٰ کی ذات اتنی تیزی سے اوپر کو آئے گی جہاں تک تم نے سوچا بھی رہی ہو کیوں کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ مولانا کریں گے آپ کا تذکرہ آپ کا بچہ کرے گا آپ کا ذکر آپ کی بیوی کرے گی آپ کے کمال کو آپ کا یار بیان کرے گا آپ کے حسن کو آپ کی امہ بیان کرے گا آپ کے جمال کو آپ کا باپ بیان کرے گا آپ کے کمال کو کوئی مولوی بیان کرے گا اے مصطفیٰ تو اس ذات کو کہتے ہیں جس کے کمال کو خود بنانے والے نے سکر کیا ہے اتنے ہلکے نارے سے تو مائک والے کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی نارہ لگانا ہے تو سینہ کھول کے لگاؤ اگر نہ مت لگاؤ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا کیا ہوا آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ میرا مجاز اپنے عوام کے لبوں لہجے میں گفتگو کرنے کی ہے اور جب تک کہ میرا مجمع ایک ایک بات کو سمجھ نہ لے میں آگے جاتا نہیں لفظ محبتہ جانتے ہو مولانا شعید صاحب نے فرمایا کہ کچھ الگ بولنا ہے اب کیا الگ بولنا ہے یہ مجھے تو معلوم مہرحال کوشش کرتا ہوں یوٹیوب کا زمانہ بہت منشان کیا ہے کورویو یہاں بیان ہوا اور اوپسہ وعدے میں سنا اور کہا کہ مجرمل میں جو بیان کیا ہوا نہیں چلے گا لفظ محبت کیا ہے لفظیں آپ جانتے ہیں نا محبت کسے کہتے ہیں یا سارے لوگ شریف ہیں کوئی نہیں جانتے ہیں آپ لوگوں نے محبت نہیں کیا ہے کس کس نے کیا ہے ہاتھ اٹھاؤ دیکھو شادی سے پہلے واجی کی بولنا ہوں میں فاد واجی تو ایک ہے لفظیں محبت آج بس کسی محبت کا تذکرہ چھیڑنا چاہتا ہوں آپ غور سے سمات فرمالو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے لفظ محبت دنیا میں کسی چیز سے محبت انسان کو کب ہوتی ہے جب وہ چیز اس کے سامنے ہو ہے نا نہیں سمجھے ارے بھائی یہ چشمہ سے ہم کو محبت ہے تو یہ چشمہ میرے پاس آیا میں نے دیکھا تب محبت ہوئی نا یا چشمے کی دکان میں رکھے تھی اور میں محبت کر لیا دیکھنے کے بعد نا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا آپ نے دیکھا تب آپ کو بچے سے محبت ہوئی دادا کو بچے سے محبت ہوئی دادی سے بچے کو محبت ہوئی دوست کو آپ کے بچے سے محبت ہوئی محبت ہوئی کب جب بچہ آیا اور بچے کو ہم نے آنے سے پہلے محبت تھی دیکھنے دیکھنے پھر بولو نا آپ چچا کھڑے ہو کر کے کہتے ہو مولانا مجھے آپ سے بہت محبت ہے کیا ہے آپ سے بہت محبت ہے میں نے کہا کہ دادا چچا یہ بتاؤ آج سے ستر سال پہلے مجھ سے محبت چونی کرتے تھے تو چچا کہیں گے کہ مولانا اس وقت آپ پیدا ہوئے تھے ہے نا جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کو میری نظر نے دیکھا تو تھے تو آپ بدصورت مگر محبت ہو گئی دیکھنے کے دیکھنے کے بار بیوی جب تک ہم نے اسے دیکھا نہیں محبت ہوئی نہیں جب ہم نے دیکھا اپنی بیوی کو تب محبت ہوئی اور ہم نے کہا کہ ہم سے زیادہ ہماری بیوی سے زیادہ خوبصورت بیوی پورے نللور کے اندر کسی کی لیکن آنے سے پہلے محبت ہوئی تھی ارے بولو 50% جھوٹ بولا آنے سے پہلے محبت نہیں ہوئی یہ پوری رات موبائل پہ کرتے کیا ہو کس کے میسیج کا انتظار ہوتا ہے کس کے کول کا تو بیوی دیکھا تب محبت ہوئی بچے کو دیکھا تب محبت ہوئی مولانا کو دیکھا تب محبت ہوئی مکان پن گیا تب مکان سے محبت ہوئی کسی طرح آپ دیکھتے چلو دنیا کی جدنی چین سے آپ کو محبت ہوگی اس کے آنے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اے لوگو وہ دنیا کی ایک ذات ایسی ہے وہ دنیا کا ایک انسان ایسا ہے جو دنیا میں ابھی آیا نہیں اور دنیا کو محبت ہوگئی آدم کو لوگوں نے دیکھا تب محبت ہوئی موسیٰ کو دیکھا تب محبت ہوئی ابراہیم کو دیکھا تب محبت ہوئی خلیل کو دیکھا تب محبت ہوئی اسماعیل کو دیکھا تب محبت ہوئی یاکوب کو دیکھا تب محبت ہوئی ارے گلاب کو دیکھا تب محبت ہوئی سمندر کی لہروں کو دیکھا تب سمندر سے پیار ہوا لیکن ایک انسان وہ جب سے دنیا بنی آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ ایک انسان ایسا ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں محبت پہاڑ کو ہو گیا محبت پتھر کو ہو گیا محبت پانی کو ہو گیا محبت جنات کو ہو گیا محبت جانور کو ہو گیا محبت پتوں کو ہو گیا محبت چریندوں کو ہو گیا محبت پرندوں کو ہو گیا محبت یہود کو ہو گیا محبت نسانہ کو ابھی آیا نہیں ہے ابھی بولو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت آدم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت شیس کو بلایا کس کو حضرت شیس کو اور کہا کہ بیٹے جب بھی کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو محمد بے درود خوب پرنا کیا کرنا آدم نے دیکھا ہے شیس نے دیکھا ہے محبت ہوئی نا آنے کے بعد یا آنے سے پہلے آنے سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا اببہ پہلے نبی آپ ہو پہلے پیغمبر آپ ہو پہلے رسول آپ ہو پھر یہ محمد کون ہے جس پر آپ درود پڑھوانا چاہتے ہو کوئی مائی کالان میرے کالی کملی والے کی عظمت کو کیسے بیان کر سکتا ہے کس ماں نے ایسا بیتا پیدا کیا جو مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کر سکے بڑا آسان ہے جلسے کا یہ قنبان رکھنا اور بڑا مشکل ہے مولوی کے لیے سکت کا بیان کرنا کون سے پہلوں کو سننا چاہتے ہو ایک گلشن کا پالک جب اپنے بعد میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک طرف گلاب کا پیر ہے ایک طرف رات کی رانی ہے ایک طرف مغرے کی کلی ہے ایک طرف کمل کھر گیا ہے ایک طرف کوئی پھول ایک طرف کوئی پھول تو باغ کا مالک پریشان ہوتا ہے کس پھول کو توڑوں اگر گلاب کو توڑنوں تو مغرہ رہ جاتا ہے اگر مغرے کی کلی توڑنوں رات کی رانی رہ جاتی ہے اگر رات کی رانی کو توڑوں تو کمل کا کھلتا ہوا حسن رہ جاتا ہے بلکل اسی طرح وہ مالک پریشان ہو کر باغ سے نکل جاتا ہے ایک مولی کی چرسیرت کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے دوستو تمہارے میں یہ آسان ہے یہ کہنا کہ شیرت کو بیان کرو لیکن جب مولوی بیٹھتا ہے شیرت کو بیان کرنے کے لیے تو پریشان ہوتا ہے کہ ولادت کو بیان کرو یا ولادت سے پہلے کا ذکر کرو ارے مکہ کی زندگی بیان کرو یا مدینہ کے سفر حجرت کو بیان کرو یا غار سور کی مولاد بیان کرو یا مصطفیٰ کے یار کا تذکرہ اور محبت بیان کرو ارے بیوی کے ساتھ والی زندگی بولو یا حسنین کریمین کے ساتھ والی زندگی بولو بولو تو کیا بولو مصطفیٰ کی زندگی کا کون پہلو ہے جو بیان کے لائک نہیں تو دو گھنٹہ اور ایک رات کے جلسے میں تیرے سر سال بیان ہوگا اور ہم نے تو تیرے سر کو چھیڑا کہاں ہیں ابھی تو ہم بہت اوپر ہیں کہاں ہیں کہاں کیا بات پہلے نبیش آپ ہو پہلے رسول پہلے پیغمبر لیکن یہ محمد کون ہے آپ نے کہاں جس پر درود پڑھنے سے مشکل آسان آپ لوگ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں بس نماز میں اور یہاں پر یہاں پر نہیں پڑھیں گے جب جب نام آئے تو کیا کہنا لیکن جس کے موں میں تمباکوے وہ نہ پڑھے جس کے موں میں بھٹکا ہے وہ نہ پڑھے جو بیڑی پی کے بیٹھا ہے وہ جو سگریٹ پی کے بیٹھا ہے وہ کیوں اس لیے کہ پڑھو گے تو فرشتوں کی لانت ہو فرشتوں کی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بلکتا میں کہ سو مرتبہ مشکل اور امبر سے اپنے موں کو دھونے کے بعد یہ نبی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بیادی کی نہ ہوئی اور ہم لوگ بیت الخلا میں مسجد کے بیڑی پییں گے اب بے غیر مسواک کے جا کر کے مسجد میں کھڑے ہوں گے اللہ ہوا اور بازو میں بے غیر بیڑی سگریٹ بیالا مولانا اگر کھڑا ہو گیا تو اس کی تو پوری نماز اس لیے کہ بیڑی سگریٹ پینے والا سانس بھی لیتا ہے تو بدبو اتنی خراب آتی ہے کہ پرخانہ اس سے کم مہتا ہے اور اس مبوح سے نبی پر دروت پڑتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہے مولانا رشیدہ مکدہ گوہی رحمت اللہ کی خدمت میں ایک محید آیا اور کہنے لگا مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے چھوٹی کتاب میں دیکھو یہی نکھا ہے پری کتاب میں دیکھو یہی نکھا ہے پتب کی کتاب میں دیکھو یہی نکھا ہے اب دار کی کتاب میں دیکھو یہی نکھا ہے ولیوں کی کتاب میں دیکھو یہی نکھا ہے فرمایا ہر جگہ نکھا ہے لوگو پہلے استغفار کرو پھر درود پڑو مولانا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسا کیوں لکھا گیا وار میرے اکابر وار میرے باپ نادا کیا انداز میں سمجھایا مولانا رشیدہ مکد گوہی رحمت اللہ میں تینے لگے آؤ بیٹھو میں سمجھا فرمایا یہ بتا سپڑا پہلے دھولتے ہو یا اتر پہلے لگاتے ہو دیکھو آپ اگر آخری تک نہیں بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ تھک گئے ہو یا سو رہاں کپڑا پہلے دھولتے ہو یا اتر پہلے لگاتے ہو کپڑا کیوں اس لیے کہ گندے کپڑے پر اتر لگایا مولانا نے فرمایا کہ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو سن اللہ چاہتا یہ ہے کہ پہلے اس تغفار کے پانی سے اپنی گندی زباد کو دھو اور پھر میرے مصطفیٰ کا نام لے کیوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا نام وہ پاکیزہ اور مقدس نام ہے کہ میرا فرشتہ جبری نے امین بھی بغیر بزو کے نام میں لے تھا جبکہ فرشتے تو ناپاک بھی ہوتی ہیں پہلے اس تغفار کے پانی سے اپنی زبان کو دھولو اور پھر آمنہ کے لخت جگر کا نام لو دیکھو مراد پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں کے اندر سے درود کا نماز ختم ہو گیا ہر مصیبت میرے بھائی ہر مصیبت میرا چائلنج ہے لکھ لو نوٹ کر کے جاؤ بہت بدماشی ہے تمہاری بات نہیں مانتی شرارت کرتی ہے خدا کی تصم چالیس مقتبہ درود پڑھ کر کے چپ چاپ پانی پہ دم کر کے بیوی کو پلا تو اگلی صبح دیکھو کیا بناتی ہے ناشتہ پہلے نماز زیادہ ہو جاتا تھا نا روٹی جل جاتی تھی اب درود جیسے ہی پڑھ کے پھلایا بس سب کچھ کیا ہو گیا پہلے جاتے تھے جب دکان پر کام کرنے کے لیے تو بیوی کہتی تھی نالائق جلدی چلا جا اب جاؤ گے درود کا پانی پلانے کے بعد تو چار مرتبہ گیٹ پر آ کر کے سلام کریں یہ برکت ہے درود کا آزمالو تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو میں تو جا رہا ہوں تم محمدِ عرق صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھنا اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا شیس علیہ السلام نے فرمایا کہ اببہ نبی آپ رسول آپ پہلے آپ یہ محمد کون آدم کا جواب سنو اللہ ابر کبیدہ حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیم نے شاہد فرمایا بیٹے بات تو صحیح کہتے ہو پہلا میں ہوں رسول میں ہوں پہلا پیغمبر میں ہوں لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے جب رب نے بنایا تو جنت کا سیر ہم کو کرایا مگر کیا بتاؤں میرے لختیں جگر جنت کا کوئی ترخت ایسا نہیں اور کسی ترخت کا پودا ایسا نہیں جس پر لفظیں محمد نے لکھاؤ پہلا نبی میں ہوں گرور پہلا پیغمبر میں ہوں لیکن تجھے کیا پتا کوئی ترخت کا پتہ ایسا نہیں جس پر محمد نے کہا اور فرمایا بیٹے تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے جب مجھ سے غلطی ہوئی میری توبہ قبول نہ ہو رہتی پہلا پروردگار نے کچھ پر وہی نادل فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا اوہ آدم ہے تیری توبہ کی قبولیت کا ایک ہی شکل ہے فرمایا میرے مصطفیٰ پر درود پر ابھی آئے نہیں ابھی یہیں سے چلے تھے نا بہت غور سے سننا میری بات کو ٹھیک ہے نا گیر چینج ہوگا پھر وہیں آئے گا معاملہ ہے ابھی مصطفیٰ آئے محبت کس کو آدم کو محبت کس کو اہل جنت کو محبت کس کو جنت کے درختوں کو محبت کس کو فرشتوں کو ارے حد تو یہ ہے کہ حضرت آدم نے جب اپنی نظر کو اٹھا کر چوتھے آسمان کے پردے کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حضرت آدم نے پوچھا اللہ پہلے آپ دوسرے یہ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام ہونا تھا یہ محبت کون اللہ نے فرمایا یہ محبت وہی ہے جس کو پیدا کرنے کا اگر ارادہ نہ ہوتا آدم تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا وہ ایک جو ابھی آیا نہیں محبت ہو گئی زبان والے کو بھی ہوئی گی پیز زبان کو بھی ہوئی حضرت علی کی نوایت موجود ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب آمنہ کا لگتے جگر حضرت آمنہ کے شکم میں تھے تو حضرت آمنہ جب ضرورت کے لیے باہر نکلتی تو پہاڑ کے پتر لڑک لڑک کر حضرت آمنہ کے پاؤں کو چونتا تھا اور کہتا تھا کہ آمنہ مبارک ہو نہیں سمجھے نہیں سمجھے بے زبان پتھر بھی محبت کر بیٹھا کس سے پاؤں کو جو حضرت آمنہ کے پتھر نے چوما وہ حضرت آمنہ کے لیے بلکہ اس ذات کے لیے جو آنے والی ہے کس کے لیے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں محبت ہو گئی اور کائنات کو ہو گئی کائنات کے ذرے ذرے کو محبت ہو گئی اس نبی کی آپ امت ہو اس نبی کی نبی کے آنے سے پہلے پتھر کو محبت ہو گئی جانور کو محبت ہو گئی بے زبان کو محبت ہو گئی پانی کو محبت ہو گئی فرشتوں کو محبت ہو گئی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو آنے سے پہلے محبت کیوں کیوں اس لیے کہ ابھی کوئی نبی پیدا ہوا ہی نہیں ابھی کوئی نبی پیدا نہ آدم بنے نہ عیسیٰ بنے اور اللہ نے عرش پر ایک جلسہ بلالیا اللہ نے عرش پر ایک جلسہ یاد رکھو زمین پہ کروڑوں جلسے ہوتے ہیں لیکن جب سے آسمان بڑا تب سے لے کر آج تک آسمان پر فقط دو جلسہ ہوا ہے کتنا کتنا بہت کام کی بات ہے پوائنٹ نوٹ کر لینا دو جلسہ ہوا ایک جلسے کا انوان تھا توہید خدا اب اس کی کرگزاری رب نے بیان کیا نومے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بَنِي آدَمْ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ اس آیت میں اس جلسے کی کارگزاری رب نے بیان کیا اور ایک جلسہ اللہ نے کیا عظمتِ مصطفیٰ کے عنوان پر اور اس کی کارگزاری اللہ نے بیان فرمائی قرآنِ کریم کے تیسرے بارے میں غانباً وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ بِعْسَا كَرْنَبِي جِي لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ شُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدْقُلِّمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّا علامہ بیٹھے ہیں پوچھو کتنا بھاری مطلب ہے اس کا لَتُؤْمِنْ میں آپ سے کہوں گا کہ نبی پر ایمان لاؤ میں آپ سے کہوں گا کہ رسول پر ایمان لاؤ لیکن اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ محبت پر ایمان لاؤ کیا شان ہے کس عظمت والے نبی کے غلام ہو مسلمانوں کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچا کرو جس وقت شراب کی بوتل تمہارے ہاتھ میں آتی ہے عظمتِ مصطفیٰ کو دیکھا کرو جس وقت زنہ کا ارادہ کرتے ہو مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھا کرو کہ کس نبی کے جھولی میں اللہ نے تم کو لالا ہے جس وقت حجام کی دکار پہ جا کر کے دار ہی ملواتے ہونا مصطفیٰ کی عظمت کا خیال کر لیا داری ملواتے ہو تو بازار کی عورت کہتی ہے اسمات لگ رہا ہے اور داری رکھتے ہو تو کائنات کا رب کہتا ہے مصطفیٰ کا غلام لگ رہا ہے کس سے کہلوانا چاہتے ہو بولو بولو کس سے کہلوانا چاہتے ہو اسمات اللہ سے نا تو جو لوگ داری کٹواتے ہو آج پکی توبہ کرو کیا کرلو آپ ذرا سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ سنت جب حجام کٹتا ہے تو پیخانے کی نالیوں میں نبی کی داریاں بہ کر کے جاتی ہے نبی کی سنت پیخانے میں بہ رہی ہے آپ کو اچھا لگے گئے اللہ جس کو اسمات کہے وہی اسمات ہے یہ دنیا کی لیلہ تہلہ کیا بولے گی اسمات مولا بولے اسمات یہ تو آج تم کو اسمات کہے گی عقل ہو کر کال کرے گی ایک سانی لے کر کیا ہو کہو گے میرے ہاتھ نہیں ہوتا تو لے جیتا دے جیتا ایک گلافت چوبیس ہزار نبیوں کا جلسہ میرے اللہ نے بلایا میرے مصطفیٰ کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سنو سنو نیسا کا نبیین لما آتے تو کم کتاب دوں گا کیا دوں گا نبوت دوں گا رسالت دوں گا شرافت دوں گا حسن دوں گا جمال دوں گا کمال دوں گا ریفت دوں گا پلنگی دوں گا سب کچھ دوں گا لیکن سنو تم سب کے بعد میرا ایک لادلہ آئے گا سبحان اللہ بول تمہارا سبحان اللہ میں بھی یہ پڑھول کا کھا کرے گا تم سب کے بعد میرا ایک لادلہ آئے گا میرا پیارا آئے گا میرا ملدوب آئے گا میرا سوڑا نبی آئے گا تم سب کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ آ جائیں تو تم سب مل کر کے اس پر ایمان دا اس پر تو کیا آدم پہلے سے مومن نہیں ہے نوز گیتا بولو موسی عیسی دعوت زکریہ یہیہ سب کے سب مومن ہیں کیا ہیں مومن ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ کیا مطلب کیا مطلب مومن کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں انہی بات ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں گوھر سے سمجھ لینا ارے کھانا کھا لیا پھر کوئی کہے کھانا کھاؤ تو کیا مطلب بات سمجھ میں آری پانی پی لیا پھر کوئی کہے پانی پیو کیا مطلب کپڑا پہن لیا پھر کوئی کہے کپڑا پہنو کیا مطلب ارے سارے نبی مسلمان ہیں سارے نبی ایمان والے ہیں اور سب کا ایمان مضبوط ہے یہ کیا مطلب لکو من انہ ایمان لانا کیا مطلب اس کا ہے مطلب یہ کیا مطلب مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے آنے کے بعد کسی کی شریعت کسی کے طریقہ اور کسی کا کوئی اندر کوئی مقام اور کسی کے شریعت کا کوئی قانون نہیں بچ سکتا ہے میرے مصطفیٰ کے قانون کو آنے کے بعد کسی کی شریعت کسی کی شریعت قائم نہیں رہے گی ہر ایک کی شریعت ہر ایک کا طریقت منسوخ ہوگا میرے مصطفیٰ کے آنے کے بعد اور تمہیں نبیوں سنو اس بات کو تمہیں ماننا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اس بات کو ماننا پڑے گا سارے نبیوں نے کہا یا اندار آپ کیسی بات کر رہے ہیں وہ آئے گا سب سے آخیر میں اور ہم ایمان اس پر کیسے لائیں گے جب ہم دیکھیں گے ہی نہیں آئے آئے نلور والوں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں بہت بڑی بات گیرہ باندھ لو اور حفظ کر لینا اس چیز کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ نہیں جانتے ہو علماء کی محنت کو وہ کتنے دریاؤں میں اور سمندر میں ہوتا لگا کر اتہیرہ تمہارے لیے لیے کراتا ہے ایک جملہ اور اس کی تحقیق کے لیے یہ علماء بہتے ہیں پوچھو کبھی کبھی پوری راک ختم ہو جاتی ہے مگر مسئلے کا حل نہیں مہتا آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولیوی آیا بول کر کے چلا گیا لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ قیمتی موتی ایک مولیوی لاتا کہاں سے ہے اٹھا کر کے غلط بیان کر دو تو گریبان پکڑا جائے گا چونکہ شریعت اور دین اور اسلام کوئی غلط بیان کر ہی نہیں سکتا لیکن اس کو صحیح بیان کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ علماء سے پوچھ لو آپ اللہ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بعد میں آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے کیسے ارے ایمان تو اس پر لائیں جو ہمارے سامنے آئے پھر آنے کے بعد وہ بالغ ہو ہمارے سامنے اس لیے کہ بالغیت سے پہلے تو نبوت ملتی نہیں اچھا یار ایک بات بتاؤں آپ لوگ انتنا خاموش ہو مجھے ڈر ہو رہا ہے میری بات آپ لوگ سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو کچھ اونچی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں سمجھ رہے ہیں نا اچھا اللہ نبوت ملتی ہے ولادت کے بعد بائید ہونے کے بعد یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا اس مسئلے کی وضاحت بھی میں کر دوں عام طور سے خطیب اور علماء حضرات مافی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال سے پہلے کسی کو نبوت ملی نہیں سو فیصر غلط ہے کتنی فیصر سو فیصر ہاں اکسر کو نبوت ملی ہے چالیس کے لیکن یہ کہنا کہ چالیس سے پہلے کسی کو نبوت نہیں ملی یہ غلط ہے تو کہا اللہ آپ کہتے ہیں کہ آمنہ کے درے یتیم پر ایمان لانا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا سب سے بعد میں تو ہم ایمان کیسے لائے اللہ نے فرمایا کہ نبیوں ایمان لانے کا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے ملقات کرانا میرا کام ہے وعدہ تم کرو ملقات ہم کرا دیں کہا کیسے کہا بس تم وعدہ تو کر لو سب نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم ضروری ماندائیں اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کو شب مراج پر پورا کیا ہے کب کیا جب مراج پر گئے تو برط المقدس میں تمام نبیوں کو اللہ نے جوا کیا ری بھوز بنہ جوا اور پھر میرا مصطفیٰ گیا ازان ہوئی آدم کھڑے ہے موسیٰ کھڑے ہے تمام نبی کھڑے ہیں اور سب سے پیچھلے حصے میں سخرا کے مقام پر جہاں پر بررات کو بادھا گیا تھا میرا مصطفیٰ کھڑا ہے جبریل علیہ السلام نے جماعت کا ٹائم ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ابا آدم کھڑے ہیں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں ابراہیم کھڑے ہیں ان سے کہو امامت کر دے جبریل نے کہا جہاں مصطفیٰ ہوگا امامت کو ہی نہیں کر سکتا ہے جہاں موسیٰ ہوگا جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں امامات بولو نا بھائی امامات اب ہمارے جو کچھ بھائی لوگ ہیں پتہ نہیں در ہے یا نہیں جو لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں کہ دیوبندی سب کافر ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی ہر جگہ حاضر ہے نبی ہر جگہ موجود ہے ممکن ہے کہ مجمع کے سر کے اوپر سے یہ بات چلی جائے لیکن علماء کا طبقہ موجود ہے میں ان کے لئے یہ جملہ بولا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ حاضر ہے نبی ہر جگہ بولو نا تو کیا ان کی مسجد میں نبی نہیں ہے ان کے عقیدے کے مطابق ان کی مسجد میں نبی نہیں ہے تو پھر یہ امامت کے لئے کیسے بڑھئے آئے امامت کے لئے بڑھا کیسے تیری حمد کیسے ہوئی نبی کی موجودگی میں موسیٰ نہ بڑھا ابراہیم نہ بڑھا عیسیٰ نہ بڑھا نوح نہ بڑھے تیری اتنی حمد کہ نبی کو ہر جگہ موجود مانتا ہے اور مسلح پہ چھڑانگے مار کر چلا جاتا ہے اس لئے بڑھ عقیدہ یا تو بول کہ دیوبندی کا عقیدہ صحیح ہے کہ نبی اپنے روزے میں ہے اور یا پھر اس بات کو مان کہ تُو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ہمیں نے صفایہ تھا انگلی پکڑ کے جن کو چلنا سکھایا ہم سنتا ہوں آج ان کو دعویٰ ہے رہبری کا ہمیں چلے ہیں یہ شرک اور بدات سمجھانے کے لیے نبی موجود ہو تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نقیوں میں سے کوئی نبی امامت نہیں کر سکتا اور نبی نلور کے اندر موجود تیری مسجد میں ہے تو تیری حمد جو امامت کرے نبی تیرے پیچھے تھے چھوڑو ادھر جانا نہیں ان بڑاؤں سے یہ علاقہ پاک ہے جہاں ضرورت پڑے گی جائیں گے الحمدلی اللہ پاک رکھے اسے لاتے سیدنا جب کے امین کہنے لگے امام اللہ کیا محبوبے کی بریہ حردت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آمنہ کا در یتیم ہو جہاں عبداللہ کا یتیم ہو کسی نبی کی کیا مجال جو مسلح پر بڑے دنیا بننے سے پہلے نبی کے وجود میں آنے سے پہلے عرش والے نے عرش پہ جنسہ کیا نبیوں سے وعدہ لیا میراج میں وعدہ پورا کیا امام اللہ کیا محبوبے کی بریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں محبت ہر ایک کو ہو گئی جاندار کو ہو گئی دھائیوان کو ہو گئی چھے ماہ کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اممہ کے شکم نے کہا اپنی اممہ کے چھے ماہ کے کتے دن کے چھے ماہ کے ابھی شادی کو چھے مہینہ گزرا تھا حضرت عبداللہ تشریف لائے اور کہا کہ آمنہ ملک شام تجارت کا قافلہ جا رہا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں بھی کمانے کے لئے چلا جاؤں تھوڑی دیر کے لئے ہمارے نام سے فون سوچ آف کر دی مصطفی کی دے دو حضرت عامنا رونے لگی کیوں اس لئے کہ فقط فقط چودہ سال کی تھی کتے دن کی دوھر سے بولو چودہ سال کی حضرت عبداللہ کی عمر سولہ سال کتنی چودہ سال کی چھے مہینے کی دن ظاہر بات ہے کہ کلیجہ تو کھڑے گا نا اور بیٹ میں لیکن حضرت عامنا کہتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میرے شکم کے اندر بچہ ہے میرے بیٹ میں کب تک پتا نہیں چلا میں آگے بتاتا ہوں آپ پتا ہی نہ چلا کہ میرے شکم کے اندر بچہ ہے ورنہ عورت سے پوچھ لینا بچے کی ابتدہ ہوتی ہے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ شروع کھانے سے بدبو آنے لگتی ہے کھانا دیکھ کر الٹی ہونے لگتی ہے سر میں چکر آنے لگتا ہے بدن میں یعنی الگ الگ عورتوں کو الگ الگ چیز لیکن حضرت عامنا کہتی ہیں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میرے شکم کے اندر کیا ہے حضرت عبداللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آمنا رویا نہیں کرتے بلکہ مجھے خوشی سے اجازت دو اور ایک وعدہ کر کیا کرو ایک وعدہ کا کیا وعدہ کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ جب میں لوگ پر آؤں گا اب تم میرے آنے کی خبر سنو گی تو غسل کر لینا نیا کپڑا پہل دینا آنکھوں میں سرما لگا دینا سر میں کمرہ کر کے چوتی بان لینا اور خوبصورت بن کر کے دروازے کے پیچھے کھری ہو جانا کہا آئے ہائے ہائے محبت کا کیا انداز مولانا بتائے زمانہ اجازیت ہے حالانکہ لیکن بیوی سے محبت کا طریقہ دیکھو اور اللہ بتا کر کیا سے جا کہا کہ جب میں آؤ تو تم دروازے کے پیچھے کھری ہو جانا اور جب میں اندر جاؤ تو پیچھے سے آ کر کہ ہماری آنکھ بند کر دینا بتاؤ محبت کا یہ انداز اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر مرد کے اندر پیدا ہو جائے تو بیوی سے کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اے بولو نا جھگڑا ہوگا لیکن ہماری بیوی تو محبت سے ہس کے سلام بھی کر دے تو ایک لاکھ گالی دی جاتی ہے اس کو ہم آئے بازار سے مر کے تھک کے سلام کر رہے ہیں جناب آمنہ کہنے لگ کی تے نظرت عبداللہ چلے گئے چھے مہینے کا عرصہ گدر گیا کافلا واپس آیا پورے مک کے شہر کے اندر ہر گھر میں خوشیوں کی نہر دور گئی حضرت آمنہ نے غصر فرمایا نا کپڑا پہنا آنکھوں میں سرما لگایا سر میں تیل ڈالا پھول لگایا نئی نمیل گلہن بن کر تیار ہو گئی کیا میرا محبوب آئیدہ محبوب ہر گھر محبوب 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 کی طرف لیے محبوب 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 تو جا کر شکایت کر دیا حضرت عبد المطلیب کی بیوی سے کیا کہ تمہاری بہو آمنہ بدماش ہے کہا کہا کہ شوہر کا اتقال ہو گیا اور ابھی تک خوشبو لگاتی ہے کیا کرتی ابھی تک اور وہ خوشبو بھی ایسی جو مگے کا نہیں ہے بلکہ لگتا یوں ہے کہ اس نے یمن سے مانگایا بہرین سے مانگایا ہے پوچھو تو صحیح کہ یہ باہر ملک کا ایتر آمنہ کے پاس کہا سے آیا جب شوہر ہی نہیں ہے حضرت عبد المطلیب کی اہلیہ گئیں اور جا کر کہنے تک حضرت عبد المطلیب کر کے ذرا پوچھو تو صحیح اس کے پاس اتنا قیمتی ایتر آتا کہاں سے بلائیا حضرت عامنا جائی جانے کے بعد بیٹھ گئی کہا بیٹا آپ کے پاس اتنی قیمتی ایتر کہاں سے آتی ہے کون لاکر کیا آپ کو دیتا ہے کہا اب جب سے میرا شوہر دنیا سے گیا میں ایتر کی شکل نہیں دیکھی اور کہاں سے آئے گا کون آئے گا مجھے کیا پتا تو حضرت عبداللہ عبدال مطلب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے اور یقین مجھے بھی ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ ابھی بھی تمہارے پدن سے یہ خوش رو کہا سے آرہے اللہ اکبر و کبیرہ حضرت آمنہ کہنے لگی بابا میں کیا بتاؤں بابا میں کیا بتاؤں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں ساس لیتی ہو خوش مو باہ لاتی ہے اگر سوال کرنا چاہتے ہو اگر پوچھ نہ چاہتے ہو تو اس بچے سے پوچھو قصور میرا کیا ہے ابھی آئے نہیں خوش مو کو محبت بول دو خوش مو کو محبت ابھی آئے نہیں زم زم پہ پانی لانے کے لیے حضرت آمنہ جاتی تھی کہا زم زم پہ کونے کے پاس حرم پانی لانے کے لیے جاتی تو زم زم کا جو پوہ ہے اس کا پانی آج بھی آج بھی مولانا تقریباً آٹھ سو فٹ نیچے ہے کتنا اس وقت بھی آج بھی آٹھ سو فٹ نیچے ہے لیکن حدیث کی موتور کتابوں کے اندر اللامہ حلبی نے سیرت حلبی کے اندر لکھا ہے اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے مناظر احسن گلانی نے اندبی خاتم کے اندر لکھا اللامہ شبلی نے سیرت نبوی کے اندر لکھا مولانا عدری صاحب کاندلوی نے سیرت مصطفی کے اندر یہ مستند روایت لکھا کہ جب حضرت آمنہ جاتی تھی نا پانی لانے تو پانی خود بہت اوپر آ جاتا تھا کہا اور حضرت آمنہ آرام سے پانی یہ جہاں وہاں سے ہٹتی بس پانی پھر تو عرب کی دوسری عورت حضرت آمنہ کا دامن پکڑ کر ریکویش کرتی تھی آمنہ بیٹھو نا تھوڑی دیر تم جب تک رہو گی پانی یہی رہے تم چلی جاتی ہو پانی مصطفی آیا نہیں زمزم کو پیار ہو گیا زمزم کو محبت ہو گئی سمجھ لو وہ ایک ذات ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا مگر محبت سب کو کس کو سب کو انسان کو حیوان کو جانور کو پانی کو کہتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے جب حضرت آمنہ جنگل میں جاتی تھی خدا کی تسم تو چار طرف سے درخت چل کر حضرت آمنہ کا پردہ کرتا مصطفی آیا نہیں درخت کو محبت اور علماء اکرام نے کا سیرت مصطفی اٹھاؤ امام الانبیاء بی بی قبل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے اپنے امہ کے شکم میں آئے علماء نے لکھا ہے کبھی بھی حضرت آمنہ جب باہر نکلتی حضرت آمنہ جب جب باہر نکلتی تو آسمان سے بادر سایا کرتا خدا وند زجرات کی قسم نو مہینہ تک امام الام جا اممہ کے پیٹ میں رہے مگر نو مہینے میں کبھی بھی کسی حال میں حضرت آمنہ کے سر پہ دھوک نہ لگی امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں پادل کو محبت ہو گئی جنگل کی طرف حضرت آمنہ جاتی تھی پتھر پاؤں کو چوم چوم کر کہتا تھا آمنہ مبارک ہو تمہارے پیٹ میں امام الامبیاء ہے مصطفی آئے نہیں پتھر کو پیار رات کو سوئی ہے حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شکم میں بچے کا پتہ تب چلا مولانا جب میں رات کو ہکیلا سوئی ہوئی تھی اور ایک فرشتہ میرے پاؤں کی طرف آ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس فرشتے نے کہا کہ آمنہ مبارک ہو سید الامبیاء کی اممہ تم بننے والی ابھی دنیا میں آئے نہیں فرشتوں کو بھی کیا ہوا محبت ہو گئے نو مہینہ مکمل ہوا کتنا نو مہینہ مکمل ہوا اتنی غربت اتنی غریبی تھی حضرت عبد المتلم کے گھر میں کہ جس روم میں حضرت آمنہ رہتی تھی نا اس روم میں جلانے کے لئے چڑاغ نہیں اندھیرہ تھا اور دیکھو اس اندھیرے گھر میں کون لیٹی ہے بولو اس اندھیرے گھر میں کون لیٹی ہے جو پوری دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لئے آنے وعدہ بے سہارا کس کی امہ لیتی ہے جو ساری دنیا کے بے سہاروں کا سہارا بننے وعدہ کوئی آسان ہے سیرت مصطفی بیان کر نا ٹھانٹو پہ سفر کرنا آسان ہے مصطفی کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو بیان کرنا مشکل ہے نہیں بیان کر سکتا اندھیر چراغ نہیں ارے حد تو یہ ہے لوگو کہ عبد المطلب کے گھر میں خدا کی قسم سانے کی روٹی نہیں لے لیا کیوں اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے مصطفی پر باپ کا احسان بھی ہم کو گوارہ نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفی پر میں نے احسان کیا ہے جو سب سے بڑا سہارا باپ کا ہوتا ہے میں نے اس کو بھی میرے مصطفی سہارا سہارا کوئی نہیں میں رب خود ہوں کون ہے آگے چلو جس گھر میں آپ کی ولادت ہونے والی ہے لوگو اس گھر کو اندھیرہ کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ میرا مصطفی دنیا کی روشنی کا محتاج نہیں میرا مصطفی دنیا کی روشنی کا محتاج جس گھر میں آنے والا ہے اس گھر میں فاقہ رکھ دیا کیا رکھ دیا کیا رکھ دیا اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا مصطفی دنیا کے دنیا بھی رزق کا محتاج نہیں ظاہر بات ہے کہ اس وقت اگر گھر میں دانا پانی ہوتا تو کس کا ہوتا دادا کا یا چچا کا مصطفی کے آنے سے پہلے دانا پانی اللہ نے سب ختم کر دیا تا کہ دادا یہ نہ کہے محمد کو میں نے پالا ہے مصطفی میں نے خالص میں نے آپ کو پالا ہے کس نے پالا کسی کا کوئی احسان نہیں کسی کا آج دنیا کے لوگ جاہل قسم کے کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے پالا عبو طالب نے پالا کس نے پالا عبد المطلب نے پالا عبو طالب نے پالا آنکھ کے اندھے عقل کے کورے ذرا دیکھ جا کر تاریخ اسلام کو اور علامہ عبد خلدون کی تاریخ اٹھا اور مطالعہ کر تو پتا چلے گا مصطفی جس وقت آیا ہے عبد المطلب کا گھر خالی تھا ارے میرے مصطفی بے مکہ والوں کی بکڑیاں چڑھا چڑھا کر جو مزدوری میں ملا ہے وہ ابو طالب کو لا کر دیا ابو طالب کے گھر میں تو ارے اتنا بھی نہیں تھا کہ حضرت علی کو پال سکتے تو علی کی پرورش مصطفی کے گھر میں ہوئی کہا ہوئی پھر کہتے ہو ابو طالب نے پالا شرم کرنی چاہیے میرے مصطفی کو پالنے والا نہ دادا ہے نہ چاچا ہے نہ پاپ ہے کون ہے لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے دودھ پلایا آج تک تو یہ ہی سنے ہو نا ارے بولو نا ہم بڑی الٹی بات سب کرتے بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا لوگ کیا کہتے ہیں لوگ حلیمہ نے حلیمہ نے اچھا جس وقت حلیمہ میرے محبوب کو لینے آئی تو دنیا کی تمام سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو اس وقت حلیمہ کے گود میں کون تھی شیمہ خود شیمہ کو پلانے کے لیے حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا اچھا جو اونٹنی تھی اس کا دودھ بھی سکھا ہوا تھا سمجھ رہے ہو تو نہ حلیمہ کے سینے میں دودھ تھا نہ ان کی اونٹنی کے سینے میں دودھ تھا ارے شیمہ بھوک کے مارے ترپا کرتی تھی روتی تھی لیکن حلیمہ نے جب مصطفیٰ کو گود میں اٹھایا خدا کی قسم مصطفیٰ کو حلیمہ نے دودھ پلایا یا مصطفیٰ کے عوض حلیمہ کو دودھ ملا بولو تو میرے مصطفیٰ پر حلیمہ کا احسان ہے مصطفیٰ آپ کی پرورش میں آپ کے رب کا فقط ہاتھ ہے کسی اور کا نہیں زلادت کا وقت آیا گھر اندھیرہ کھانے کو کہتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی اور نو مہینہ مکمل ہو گیا میں اس فکر میں تھی کہ اے کاش آج اس وقت میرا عبداللہ ہوتا تو سہارا بن جاتا ہے یاد رکھو مسلمانوں عورت کے ڈیلیوری کے وقت سب سے زیادہ جس کی یاد عورت کو آتی ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے خدا کی قسم دنیا ہسپیٹل میں آ کر کے بیٹھ جائے عورت کو صبر نہیں ہوتا لیکن شوہر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دو جملہ محبت سے بولد عورت کو صبر آ جاتا ہے اس وقت بھی حضرت عبداللہ نہیں اور اکیلی لیٹی ہے تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میری آنکھ ابھی لگی تھی کیا ہوئی تھی میری آنکھ ابھی تھوڑی سی نید اور بیداری کے بیچ میں تھی کہ میں نے اچھا دروازہ بند ہے کیا ہے دروازہ چھت بھی کھڑکی بھی سب بند ہے کہتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی کہ دیکھا میری دائیں طرف ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے میرے بائیں طرف ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے میرے پاؤں کی طرف ایک جوان خوبصورت مصطفی آئے نہیں محبت بیٹھی ہے کہتی ہے کہ دائیں طرف والی عورت نے پاؤں کی طرف بیٹھنے والی عورت سے کہا ایک گلاس پانی لا کیا لہا پھر دائیں بائیں دونوں طرف جو بیٹھی تھی انہوں نے اس پانی کے اندر دم کیا کیا اور تھوڑا سا پانی حضرت آمنہ سے کہا کہ پی لو اور تھوڑا سا پانی لے کر پیٹ پر یوں رکھا اور کہا کہ آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء آئیے نا کیا کہا تشریف لائیے حضرت آمنہ کہتی ہے یہ بول نہ تھا کہ میرے جگر کا دنیا میں آیا اور آنے کا انداز بدل کر آیا کیسے آیا انداز پوری دنیا انسانیت میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا لوگو تو سیدھا پیدا ہوتا ہے پہلے کیا نکلتا ہے سر نا پہلے سر اور یو چت ہوتا ہے نا الٹا تو نہیں ہوتا سیدھا ہوتا ہے بچہ سر نکلتا ہے آدم سے لے کر آج تک میرے اللہ کا یہی نظام ہے اور آج سے لے کر قیامت تک میرے اللہ کا یہی نظام رہے گا کہ بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا دنیا میں آتا ہے لیکن آمنہ کہتی ہے کہ میرا انمول ہیرہ جب دنیا میں آیا تو سجدے کی حالت میں آیا ہے ایسے بولو کیسے ایسے سجدے کی حالت میں اور فرماتی ہیں کہ میرے لادلے نے جب انگلی ایسے اٹھائی اتہیات میں جس طرح اٹھاتے ہو جب میرے محبوب نے انگلی ایسے اٹھائی تو کہتی ہے کہ اس انگلی سے ایک نور نکلا جو مکان کے چھت کو پھارتا ہوا آسمان تک گیا ہر چیز میرے مصطفیٰ کی نیرالی کیا ہے حضرت آمنہ نے پوچھا تینوں عورت سے اب سنو کہ مائی آپ کون ہو دائیں طرف والی سے پوچھا آپ کون ہو تو انہوں نے کہا کہ میں فیرون کی بیوی آسیاں ہوں میں فیرون کی بیوی دیکھنا چاہتے ہو کتاب میرے موبائل کے اندر موجود ہے دیکھا سکتا ہو سمجھ رہو نا علمہ کی موجود کی میں باتیں کر رہا ہوں کبھی آپ مستند بات ہے یہ کہا کہ میں فیرون کی بیوی آسیاں ہوں باہی طرف والی سے پوچھا آپ کون ہو تو کہا کہ میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں اور پاؤں کے طرف جو بیٹھی تھے اس سے پوچھا آپ کون ہو تو کہا کہ میں موسیٰ کی بہن فاطمہ ہوں آپ تینوں کیوں آئے حضرت آمنہ نے پوچھا آپ تینوں کیوں آئے کہا اس لیے آئی ہو کہ مصطفیٰ کا نکاح میرے رب نے جنت میں ہم تینوں سے پڑھایا ہے اور یہی بات میرے آقا نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت خدیجہ القبرہ سے بھی کہا تھا کہ خدیجہ تمہارے ساتھ میری دلہن جنت میں مریم بھی ہوں گی آسیہ بھی ہوں گی اور فاطمہ بھی ہوگی کیوں میری ولادت سے پہلے اللہ پاک نے میرا نکاح ان تینوں سے پڑھایا ہے مصطفیٰ آئے نہیں محبت اب ختم کرے جلسہ ہوگیا نمو بھولیے جو سے بھولیے کہا بھائی میری ذمہ دار لو کھا بس ہوگیا ختم کروں اب یہ دیر ہوگیا اب صرف محبت ہی کو نہیں سمجھ بات آئے نہیں محبت ہوگئی حضرت عبد المطلیب اسی وقت جس وقت میرے آقا دنیا میں آئے خانہ کعبہ کی غلاف سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے متولی تھے خانہ کعبہ کے کون تھے حضرت عبد المطلیب متولی تھے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کے دیوار سے آواز آئی عبد المطلیب نیک پوتا مبارک ہو کیا مبارک ہو نیک پوتا مبارک ہو اور وہی سے آواز آئی مبارک مبارک محمد رکھنا کیا نام رکھنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیوں اللہ محمد کیوں کہا اس لیے اس لیے تاریف کی ہو اس کو احمد کہتے ہیں یاد رکھو گے اس کو اور ساری دنیا کی مخلوق نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو اس کو محمد کہتے ہیں اب ہندوستان کا یہ کوئی چلر چلر اگر گرور کرے تو کیا ہونے والا حصہ کچھ ہوگا مولانا اس کے بے وقوف لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے پاگل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی گھر کے کیا کر لے گا تُو تیری تعریف کا میرا مصطفیٰ محتاج نہیں ہے ارے تیرے جروازے پہ پلنے والا تیرا جانور بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑتا ہے جا کر سن لے کبھی دنیا کی کون ایسی مخلوق ہے جو میرے مصطفیٰ کا نام نہ لیتا ہو دنیا کی کون ایسی چیز ہے جو مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑتی ہو تیرے بھونکنے سے کیا کائش کا نام محمد رکھئے کیوں اس لیے کہ سب سے زیادہ ہماری مخلوق اور خود میں رب کون میں خود رب سب سے زیادہ اس بچے کی تعریف کرتا ہوں اور دیکھو نا کب سے کر رہا ہوں آدم سے لے کر آج تک سب کے سامنے محمد کی تعریف کیا آدم کے سامنے موسیٰ کے سامنے عیسیٰ کے سامنے انجیل میں محمد توریت میں محمد زبور میں محمد صحف موسیٰ میں محمد صحف ابراہیم میں محمد ارے کہاں کہاں میرے محمد کا ذکر موجود نہیں تو جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں اور جس کی سب سے زیادہ اللہ تعریف کرے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں کہ عبد المطلب ان کا نام محمد رکھنا کیا نام رکھنا محمد حضرت آمنہ یوگود میں لے کر کالی کملی والے کے رخ انور کو دیکھ رہی تھی چاند سے زیادہ حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی مسکراتی بھی تھی اور روتی بھی تھی بولو نا مسکراتی بھی تھی اور اللہ اکبر کبھی نہ روتی اس لیے تھی خیال آتا تھا کہ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی کاش عبداللہ موجود ہوتے اپنے لختے جگر کو گود میں اٹھا کر لوری دیتے تھوڑا بڑا ہوتا تو بازار لے کر جاتے کھلونا خرید کر لاتے اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے اب میرے بچے کو کون کھلونا لا کر دے گا کون کھلائے گا آواز آئی آمنا فکر نہ کرو تم غم نہ کرو میرے محبوب کو بڑا ہونے تو دو اگر وہ کھیل نہ چاہے گا میں آسمان کے چاند کو کھلو نہ بنا دوں گا محبوب دنیا کیوں میرا اتنی تیز سواری ہوگی ٹینشن نہ لو محبوب محبوب کہتی ہے کہ جس وقت میں آئی تو مصطفیہ کے چہرے پر سفید رنگ کا پتلا کپڑا اڑھایا گیا تھا کہتی ہے کہ میں نے سر کی طرف سے یوں کپڑا ہٹایا تو مصطفیہ نے مجھ سے نظر ملائی اور کہا کہ رب کعبہ کی تصم جو مسکراہت ان کے لبوں پہ بکھڑی دنیا میں نہ اس کے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا اسی وقت میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ حلیمہ تو مقدر کی سکندر ہے اٹھا لے دیر مت کر اور گود میں لے کر کے کہا آمنہ آپ تو مکہ میں رہتی ہو اور کہتی ہو کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا میں تو دنیا جاتی ہوں قبیلہ سادھ میں رہتی ہوں اور میرا کام ہے بچوں کو دودھ پلانا رب کعبہ کی قسم آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا اللہ اکبر و قبیرہ حضرت عبد المطلب آئے اور کہنے لگے آمنہ تو نے مکہ میں نہیں دیکھا حلیمہ تو نے قبیلہ بنو سادھ میں نہیں دیکھا ارے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی ہو میں تو دنیا تجارت کے لیے جاتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا اللہ پاک یہ تینوں کی گفتگو سن رہے تھے کس کی خسن مصطفیٰ کے صدقے میں مسکرات ہو یار میں کچھ ظلم تو نہیں کر رہا ہوں سیرت بولنے کے لیے بلائے ہو تو سیرت سنا رہا ہوں مسکرات دے دو تھوڑا مجھے تاکہ میری حمد بڑھے تینوں کی گفتگو میرا اللہ سن رہا تھا جبریل امین کو بلایا کہا جبریل ادھر آئیے ازرہ آپ بھی میرے محبوب کو ایک چھلک دیکھ کر بتائیے آپ کیا کہتے ہیں آئے ہایا جبریل امین آئے سرکار دو جہاں کا رخ انور دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ آمنہ تم نے مکہ میں نہیں دیکھا حلیمہ تم نے قبیلہ بنوساد میں نہیں دیکھا عبد المطلب تم نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ارے میں نوری فرشتوں کا سردار جبریل امین ہوں ماں کے پیٹ میں جب بچے کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ میں دیکھتا ہوں کون دیکھتا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ جس جگہ اس کی قبر بننی ہے جس جگہ اس بچے کی قبر بننی ہے وہاں کی مٹی لے جا کر ماں کے پیٹ میں اس کی پیشانی پہ میں لگاتا ہوں دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو سب سے پہلے میں نے نہیں دیکھا لیکن خدا کی قسم اتنا خوبصورت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر حسان ابن ثابت کو کہنا پڑا اے میرے محبوب میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دیکھا ہی نے اور دیکھتا کیسے کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں دنیا کا کوئی ایک بچہ بتاؤ جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اور اس میں کوئی عیب نہ ہو ہے ماں کے ناف سے بچے کا ناف جڑا ہوتا ہے ہوتا ہے ری بولو ناف ہوتا ہے نا ماں کے ناف سے بچے کا ناف مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو وہ ناف بھی کٹا ہوا تھا نابی کیوں پوچھا کرو علماء سے کیوں بچے کی پیدائش کے بعد سب سے بڑا احسان باپ کا ہوتا ہے تو اللہ نے باپ کو اٹھا لیا تاکہ باپ یہ نہ کہے کہ میں نے پالا ماں کے ناف کے راستے سے بچے کے ناف کو کھانا جاتا ہے تو اللہ نے اس کنیکشن کو ماں کے پیٹ میں کار دیا تاکہ آمنہ یہ نہ کہے کہ نو مہینہ میں نے پالا پائنٹ ہے نوٹ کرو جتنے انسان دنیا میں آئے بغیر خطنے کے آئے بغیر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی میرا مصطفیٰ جب دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ سے خطنہ کیا ہوا ہے کیوں پوچھو نا بولو کیوں تاکہ میرے مصطفیٰ کے پردے کے مقام کو کوئی مخلوق نہ دیکھ سکے گویا اللہ نے میرے مصطفیٰ کے جان کی بھی حفاظت کی اور اللہ نے میرے مصطفیٰ کی عزت اور آبنوں کی بھی حفاظت کی ہے اب کوئی کتہ بھوک کر میرے مصطفیٰ کی بیزتی کیا کرے گا کرے گا یہ سارا نظام وہیں سے آرہا مولانا بنتا ہوا بار سمجھ میں آرہی تو جبریل امین نے کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں لوٹ کر کے گئے اللہ کی عدالت میں پوچھا جبریل کیسا ہے میرا لادلہ آئے آئے کیسا ہے میرا پیارا کیسا بنایا میں نے حسان ابن ثابت کہتے خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبِينَ ہر عیب سے پاک پیدا کیا دنیا میں جتنا بچہ آتا ہے اس کے جسم پر ماں کے پیٹ کی گندگی لگی ہوتی ہے لیکن اللہ کی قسم سیرت کی کتاب پڑھو لکھا ہے حدیث کے اندر مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو لگ رہا تھا کہ غسل کر کیا ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبِينَ ہر عیب سے مصطفیٰ کو پاک پیدا کیا کس نے؟ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَا حسان ابن سابیت کے حد سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ سے پوچھ پوچھ کر مصطفیٰ کو بنایا ہے تمام نبیوں کو اللہ نے جیسا چاہا اپنی مرضی سے بنایا میرے مصطفیٰ کو بنانے سے پہلے گویا اللہ نے پوچھا اے مصطفیٰ بتائیے آپ کا بال کیسا بناو مصطفیٰ نے کہا اے اللہ میرے آپ بتائیں مصطفیٰ آپ کا چہرہ کیسا بناو مصطفیٰ نے کہا ایسا چہرہ بنا جو وضحہ کی تفسیر بن جائے نہیں سمجھو گے ہم سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھو میرے محبوب آپ کا بال کیسا بناو فرمایا اللہ ایسا بنا جو واللیلی اذا سجا کی تفسیر بنتی ہے فرمایا مصطفیٰ آپ کا ہوت کیسا بناو فرمایا ایسا بنا جو قیامت تک دنیا و لسانوں و شفتین پڑتی رہے آپ مصطفیٰ کے ہوت کو یاد کرتی رہے فرمایا مصطفیٰ آپ کی آنکھیں کیسی بناو فرمایا میرے رب ایسی بنا جو قرآن بھی بول اٹھے مازاغ البسر و ماتاگا فرمایا مصطفیٰ آپ کی زبان کیسی بناو فرمایا ایسی بنا دے جو وہ قول قولاً صدیدہ کی تفسیر بنتی ہو مصطفیٰ آپ کا چلنا کیسا بناو فرمایا ایسا بنا یمشونا علال ارد حونا جس کو قرآن بھی پکار پکار کر بولتا ہو مصطفیٰ آپ کو کمبل کیسا اڑھاؤ فرمایا میرے مالک ایسا کمبل اڑھا جو یا ایوہ المزمل کی صدا بنتی ہو فرمایا آپ کو بیڈ شیٹ کیسا دو فرمایا ایسی بیڈ شیٹ دے دے جو یا ایوہ المدصر کہہ کر پکاری جاتی ہو ارے میرے بھائی میں کیا سناوں تم کو قرآن کا ایک ایک حرف مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ ہے کہاں تک سنو گے آپ اور وہ بھی ایک جلسے میں ابھی تو محبت ہی نہیں ختم ہوا ہے اللہ اکبر و کبیرہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیسا میرا محبوب لگا فرما نے لگے ایسا کبھی نہ دیکھا اللہ پاک نے فرمایا کیسے دیکھو گے میں نے بنایا ہی نہیں کتنا خوبصورت بچہ نہ پہلے بنایا نہ آج کے بعد بناوں گا جس سانچے میں مصطفیٰ کو بنایا وہ سانچہ توڑ کر ٹھیک دیا اتنا خوبصورت اللہ پاک نے جناب رسول امی و حاشمی سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا میں سمجھتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کا یہ عظیم پہلو جسے محبت کہتے ہیں میں سمجھانے میں شاید آپ کو کچھ کامیاب ہو گیا ہوں ہو گیا سمجھ گیا ہے نا ساری کائنات سے محبت تب ہوتی ہے جب وہ آ جائے اور مصطفیٰ سے کائنات کو محبت تب ہو گئی جب مصطفیٰ ابھی آیا نہیں ہے اللہ پاک عمل کی توفیت اتا فرمائے آج کے لیے آپ سارے حضرات ہاتھ اٹھا کر خوشی سے اجازت دیجئے میں پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا آپ بلاؤں گے میں ضرور آؤں گا اللہ نے زندہ حیات رکھا تو پھر کسی ایک موضوع پر آپ کی پیاس کو بجھانے کی کوشش موسیقا 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 موسیقا